بسم اللہ الرحمن الرحیم اثر نے کچھ زیادہ ہی کہہ دیا اور خاص طور پر جب میں صبح یہاں آیا تو وہ وہاں اپنی بڑی سی تصویر دیکھی اور یہ بھی تصویر دیکھی تو میں بہت ہی ہمبل محسوس کیا میں نے تو بہت بہت شکریہ آپ کی محبت کا میرے خیال ہے جو سب سے اہم اور ضروری بات تھی وہ تو کی جا چکی ہے اور جو ہم نے پریزنٹیشن ابھی دیکھی وہ اصل میں پورا خلاصہ ہے اس ساری کانفرنس کا اور وہ اتنی فیسینیٹنگ بات ہے اور میرے لئے تو میں ایک دو گھنٹے ابھی ان سے ملاقات ہوئی بی سی صاحب کے آفس میں تمام دوستوں سے تو یہ آئیڈیا سن کر میں تو بہت ہی حران ہوا اور میں بڑا خوش قسمت محسوس کرتا ہوں کہ آج یہاں میں موجود تھا اور مجھے یہ ساری باتیں سیکھنے کا اور دیکھنے کا موقع ملا میرے خیال میں میں جو بھی باتیں کروں گا کوئی بہت اہم باتیں نہیں ہیں اور جو ہمارے بعد میں سپیکر بات کریں گے وہ زیادہ ہوں گی باتیں جو ہمارے لئے مفید ہوں گی میں ذاتی طور پر یہ سمجھتا ہوں کہ چونکہ علمی اعتبار سے اس موضوع سے میرا تعلق نہیں ہے مگر اس کی افادیت کے اعتبار سے ہر وہ شخص جو سانس لیتا ہے اس کا اس موضوع کے ساتھ تعلق ہے اور جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ یہ پوری کی پوری جو کائنات ہے یہ ایک خاندان ہے بلکہ اگر آپ مجھے اجازت دیں تو خاندان نہیں بلکہ ایک جسم ہے تو جس طرح سے یہ میرے ہاتھ کو اگر کوئی تکلیف ہوگی تو یہ تکلیف ایکچولی میرے پاؤں کی بھی تکلیف ہے اور اگر پاؤں کو کوئی تکلیف ہو تو وہ میرے پھرپڑوں کی بھی تکلیف ہے لیکن بدقسمتی سے ہم نے اس پیسہ کمانے کی دوڑ میں اور جب سے ہم انسان جو ہیں وہ ہنٹر ایج سے ایگری کلچر ایج سے موو ہوتے ہوئے انڈسٹریل ایج میں آئے تو ان کو لگا کہ شاید زمین پر محنت کرنا اتنا اہم نہیں ہے اتنے سے پیسوں میں انڈسٹری پہ کام کر کے ہم بہت کچھ کما سکتے ہیں اور وہ جو ماں کے ساتھ رشتہ جیسے آپ صبح فرما رہے تھے راکس صاحب کے ماں کے ساتھ جو رشتہ تھا وہ ڈسکنیکٹ ہو گیا اور وہ بالکل ایسی ہے جیسے اس پوری کائنات اگر پورا جسم ہے تو اس جسم کا جو دماغ ہے وہ انسان ہے تو دماغ نے یہ سوچا کہ بس میں ٹھیک رہوں میرے پیپڑے ٹھیک نہ بھی رہے تو کوئی بات نہیں اور میرا نظام ہے نظام ٹھیک رہے نہ بھی رہے تو پھر بھی کوئی بات نہیں یعنی یہ ہے کہ انسان صرف گروہ کر جائے انسان کے علاوہ جتنے اور جاندار ہیں ان کی کاؤسٹ کے اوپر اور یہ بہت بڑی غلطی انسان نے کی ہے جس کی قیمت اس پلانٹ کو ادا کرنی پڑی ہے اور پوری دنیا اس میں شور مچا رہی ہے گلوبل وارمنگ کی شکل کے اندر کاشت کرنے والی زمین کے کمی ان کی وجہ سے اور جس کا ایک ابھی مجیب صاحب صبح جیسے بتا رہے تھے کہ جس کی وجہ سے ہمارا سارا کلچر جو ہے جیسے ہمارا مائنڈ سیٹ انڈسٹری کی طرف گیا ہے تو ہمارا کلچر بھی سارا سارا انڈسٹریل ہو گیا ہے جس کے نتیجے میں جو ہماری اصل خوراک تھی وہ سنتھیٹک خوراک میں تبدیل ہو گئی ہے اگر آپ بچوں سے پوچھیں کہ آپ کھانا کھائیں گے تو وہ کہتے ہیں نہیں کھانا نہیں میں ڈیل کھاؤں گا اور جو برچی کھانے کے اندر ماں کھانا بکاتی تھی اب وہ اس کو ریپلیس کر دیا گیا ہے آن لائن کھانوں کے ساتھ تو صرف ایسا نہیں ہوا کہ زمین سے ہمارا رابطہ کٹنے کی وجہ سے صرف یہ ہے کہ زمین ویران ہوئی ہے اس کی وجہ سے ہمارا پورا سوچنے کا نظام خراب ہو گیا ہے ہمارا جو پورا کا پورا پیراڈائم ہے وہ خراب ہو گیا ہمارا پورا کلچر خراب ہو گیا تو یہ دوست جنہوں نے یہ بیڑا اٹھایا ہے یہ بہت ہی مبارک کام ہے اور میں تو یقین کریں جب سے ان سے باتیں کر رہا ہوں بہت ہی اس بات سے امپریس ہوا ہوں اور میں سمجھتا ہوں کہ ہم سب سے بہت کتائی ہوئی ہے اگر ایک پانچ مرلے کے مکان میں رہنے والا اپنے گھر کی ساری سبزی جو میں نے آج سیکھا ہے اپنے وہاں سے پکوا لے سکتا ہے اور ایک اکڑ زمین میں رہنے والا اپنی پوری کی پوری خاندان کے سارے اخراجات کو اور اپنی خوراک کو اس میں سے حاصل کر سکتا ہے تو کتنی بدقسمتی ہے کہ یہ ساری چیزیں موجود ہونے کے باوجود ہم اس میں سے فائدہ نہ اٹھائیں تو اس بات کا ہمیں میں بہت شکریہ ادا کرتا ہوں اور بہاولپور کے ایک شہری کی حیثیت سے اور میں بہت خوش قسمت ہوں کہ میں اس یونیورسٹی کا بھی حصہ ہوں اس کے سینٹ کا میمبر ہوں اور اثر صاحب میرے ذاتی دوست بھی ہیں اور میں واقف ہوں ساری یونیورسٹی کے اس کلچر سے تو آپ نے ہمارے اوپر حسان کیا ہے کہ آپ یہاں تشریف لائے اور اس یونیورسٹی کے پلیٹ فارم سے آپ نے اتنے زبردست آئیڈیا کو یہاں سے پرموڈ کیا اور میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ دنیا میں جتنے ترقی آفتہ قومیں ہیں ان ترقی کی بنیاد ان کی ملٹری مائٹ نہیں ہے ان کی ترقی کی بنیاد ان کی انڈسٹری نہیں ہے بلکہ جیسے امریکہ کی آپ مثال لیں تو ان کی ترقی کی بنیاد وہ پانچ سو یونیورسٹیز ہیں جہاں علم پرڈیوس کیا جا رہا ہے جتنے تعلیمی ادارے ہیں جتنے تعلیمی ادارے کالج ہیں سکول ہیں یہ مدرسے ہیں یہ تمام کے تمام علم کو سکھانے کے ادارے ہیں لیکن یونیورسٹی اور باقی اداروں میں یہ فرق ہے کہ یونیورسٹی میں صرف علم نہیں سکھایا جاتا علم پرڈیوز کیا جاتا ہے تو جس ادارے میں علم جنریٹ ہو علم پرڈیوز کیا جائے تو وہ ادارہ اصل میں یونیورسٹی ہوتا ہے اور میرے خیال میں کسی بھی شہر کا جو مرکز ہے نہ صرف یہ کہ فیزیکل مرکز بلکہ اس کا ایک سماجی اس کا تہذیبی اس کا علمی مرکز بھی ایکچولی یونیورسٹی کوئی ہونا چاہیے اور میں اس بات کا گواہ ہوں کہ پچھلے کچھ سالوں کے اندر اسلامی یونیورسٹی بہاولپور نے اپنا یہ رول پلے کیا ہے کہ اس شہر اور اس شہر کو مرکز بنا کر اس پورے علاقے کے اندر جو سینٹرل پلر ایک خیمے کا جو کونے میں بھی ہوتی ہیں تنابے اس کی مگر ایک سینٹرل پلر ہوتا ہے جس کے اوپر پورا کا پورا وہ خیمہ کھڑا ہوتا ہے تو تعلیمی اداروں کو وہ سینٹرل پلر بننا ہے اور اسلامی یونیورسٹی اس لحاظ سے اس راستے پر چل رہی ہے اور اس میں ڈاکٹر اثر صاحب اور ان کی ٹیم ساری مبارک بات کی مستحق ہے اس یونیورسٹی میں کام کرنے والے سب لوگ اس بات کی مبارک بات کے مستحق ہیں اور میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ جیسے راکس صاحب آپ صبح فرما رہے تھے کہ we are what we eat ایک کانٹیکسٹ کے اندر ہماری جو بھی existence ہے اس کا تعلق اس بات سے جیسے موٹر سائیکل چل رہا ہے تو اس کے چلنے کا تعلق اس بات سے اس میں پیٹرول کونسا ڈالا جائے گا تو جو ہم خوراک اندر لے کے جا رہے ہیں جب تک وہ ایک ہماری باڈی سے میچ کرتی ہوئی جائنلون خوراک نہیں ہوگی تو ہماری باڈی کبھی بھی sustain نہیں ہو سکتی اور کسی بھی growth کے جو different aspects ہیں physical aspect intellectual aspect emotional aspect spiritual aspect اس کی بنیاد تو physical aspect ہی ہے تو اگر ہماری باڈی ہی ایک یعنی synthetic طریقے سے artificial طریقے کی food سے وہ پروان چڑے گی تو ہمارا پورا کا پورا جو سوچنے کا انداز ہے وہ سارا کا سارا artificial ہوگا اور اس طرح سے یہ انسانیت یہاں sustain نہیں کر سکتی اور یہ بلکل ایسی جیسے میں نے کہا کہ ایک brain جو ہے brain کو آپ ICU پر رکھ کے زندہ رکھ سکتے ہیں لیکن وہ کیا زندگی ہوگی کہ جس میں gastrointressalent track use نہ ہو اور آپ یہاں سے ایک vein کے ذریعے calculate کر کے carbo hydrate protein اور یہاں سے گزارتے رہے مگر brain کام کرتا رہے تو ہم اس دور کے اندر یہ ہونے جا رہے ہیں کہ جو ہمارے پھپڑے ہیں یعنی ہمارے پودے ہیں اور وہ جو ہمارا gastrointressalent track ہے یعنی خوراک پیدا کرنے والی جتنی فصلے ہیں ہم ان پر depend کرنے کی بجائے ہم یہ چاہتے ہیں کہ وہ ہم ventilator پر جی لیں گے لیکن ہمارا دماغ صرف چلتا رہے تو یہ بہت ہی stupidity ہے اور یہ پوری کے پوری انسانیت بہت ہی غفلت میں ہے تو اس میں یہ سارا کچھ آپ نے کیا جیسے ہماری دوست نے بتایا وہ soya milk بنا رہے ہیں تو انہوں نے جو چیزیں بتائیں وہ ساری یعنی بالکل آپ وہ synthetic جو چیزوں کی بجائے original form میں پھر آپ نے olive کی باتیں دیکھیں اور آپ نے وہ تمام چیزیں دیکھیں تو اس سے انشاءاللہ حلوزیز ہماری economy بھی grow کرے گی اور ہمارا culture بھی grow کرے گا میں ابھی بیٹھا سوچ رہا تھا کہ ایک زمانے میں ان بچوں نے تو شاید وہ باتیں سنی بھی نہ ہو ایک زمانے میں تو ہماری جتنی شاعری تھی ہماری جتنی موسیقی تھی وہ زمین سے origin کرتی تھی یعنی ہمارا سارا culture بھی زمین سے origin کرتا تھا اور اس کے ذریعے ہی سارا culture پروان پڑتا تھا میں دل چاہتا ہے کہ میں اور بھی بہت سی باتیں کروں لیکن مجھے پتہ ہے کہ میں اس cost پر کروں گا کہ پھر باقی لوگوں کی اہم باتیں ہم بس کر دیں گے بہت بہت شکریہ